بہت سارے احباب کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ وہ توبہ کے کلمات اس وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آج اس توبہ کے کلمات پڑھائے گا دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں جیسی نیت ہو ویسی مراد مل جاتی ہے نیت کر لیجئے کہ اللہ ہمیں آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اگر دور بیٹھے دوستوں تک بھی یہ آواز جا رہی ہے جو مسجد میں نہیں مگر دوسری جگہ ہے اور وہ بھی اس آواز پر یہ کلمات پیچھے پڑھیں گے تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گے اور چونکہ یہ بیان براد کاؤسٹ بھی ہو رہا ہے تو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اگر اس کلمات کو پڑھیں گے تو وہ بھی اس عمل میں شامل ہوں گے بلکہ اگر مستورات بھی آواز سن رہی ہیں تو وہ بھی توبہ کے یہ کلمات پڑھیں گی تو اس عمل میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفاء اما بعد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے وصفاتہ وقبلتو جمیعہ احکامہ اکرارم باللسانہ وطسدیکم بالقلب اشہدوا لا الہ الا اللہ واشہدوا انم محمدا عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل زنب واتوب ویلیہ برحمتکا یا ارحم الرحیمین ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائب ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو باقیدی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے ان میں پہلی چیز ہے سو مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل زنب واتوب ویلیہ اور دوسرا ہے سو مرتبہ دلو شریف صبح شام تیسرے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک پارہ تو بہت اچھا مشکل تو آدھا پارہ سہی مگر کوئی دن تلاوت کے بغیر نہ گزرے خواتین نے جن دنوں میں نواز نہیں پڑھنی ہوتی وہ ان دنوں میں تلاوت نہ کریں ان کو بن کیے اللہ عجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں چوتھی چیز ہے لیتے بیٹھے چلتے فردتے ہر وقت دل میں اللہ کو دھیان رکھنا اللہ کو یاد کرنا اس کو کہتے ہیں ہتھکار وال دل یار وال ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالی کی یاد میں مشغول وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں تو دل میں اللہ کو یاد کرنا